بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحیح زندگی سچ نیوز کا لائف کلینک میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جنہاں پروگرام صحیح زندگی جیسے کہ آپ لوگوں معلوم ہیں صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں مخلف ذاویوں سے مخلف بیماریوں پہ بات کی جاتی ہے کیسے بیماریوں کو اچھے چریکے سے منیج کیا جا سکے پریونشن پہ بات کی جاتی ہے جیسے کہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ جناب بیماریوں سے بچاؤ کے پر کام کیا جائے بیماری ہو جائے اس کے بعد سفرنگ اتنی ہے اس کے بعد اتنا خرچہ ہے اور اتنا برڈن ہے ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے اور اس کا یہ کی رستہ ہے کیا پریونٹ کریں بیماریوں کو بچیں یا یہ ہے کہ پریونٹ اگر نہیں بھی ہوتی تو ایسے لیول پہ جس کو ہم اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی انیشل سٹیج پہ پہلے پہلے مرحلوں میں ہی اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کا ٹویٹمنٹ آسان بھی ہے سستہ بھی ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے بہرحال پروگرام صحیح زندگی کا یہ موٹو ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ ایک ایتھانٹک انفورمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے صحیح انفورمیشن کیونکہ ہیلتھ کو لے کے صحت کو لے کے بیماریوں کو لے کے ہمارے ملک میں بہت سی غلط فہمیاں بہت سی میتھ پائی جاتی ہیں جن کو کلیر کرنے کی بہت ضرورت ہے کوشش کی جاتی ہے کہ پورے پاکستان میں ہر ایک ایک کونے تک جہاں پر بڑے ڈاکٹرز یا اچھے ہلتھ پروفیشنلز موجود نہیں ہیں وہاں تک یہ باتیں پہنچائی جا سکے تاکہ پاکستان کو ایک صحت ملک ملک بنایا جا سکے جناب آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بات کریں گے ہلتھ ریلیٹڈ اس سے پہلے کہ ہم لوگ موضوع کی طرف جائیں میں بتاتے چلوں کہ ہم لوگ لائیو ہیں اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو دو ہمارے نمبر ہیں ایکٹیو ہیں دونوں پہ کال کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال جو آپ کا ہلتھ سے ریلیٹڈ ہو صحیح زندگی کی نام سے ہمارا فیس پیج ہے اس کو بھی فالو کریں لائک کریں تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ اس دن کس ہلتھ پروفیشنل نے ہمارے پروگرام میں کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے جناب یہ بات ایک بات تو کوویٹ کے آنے کے بعد ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہلتھ فیسیلیٹیز اور جو ہلتھ ہے ان جنرل اس پہ فوکس کریں اس پہ زیادہ سے زیادہ بجٹ اس کو الوکیٹ کیا جائے تاکہ ہلتھ سرویسز کو بہتر کیا جا سکی اگر صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے آپ لوگوں نے کوویٹ میں دیکھا کہ پوری دنیا ایک دفعہ بلکل جیم ہوگی کوویٹ کی وجہ سے تو جن ملکوں کے پاس ہلتھ فیسیلیٹیز اچھی تھی انہوں نے اچھے طریقے سے کوپ کیا ہم لوگوں نے باوجود اس کے کہ شاید ہماری ہلتھ فیسیلیٹیز اتنی اچھی نہ ہو لیکن لوگوں نے بہت کارپریٹ کیا اور پریونٹیب میریز بڑے اچھی طریقے سے لی گئیں جس کی وجہ سے ہے کوویٹ کو کنٹرول کیا جا سکا اور اسی طرح بھی جو کوویٹ کی ویف فور ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کنٹین کر لیا گیا ہے ورنہ بڑی تیزی سے کوویٹ جو ہے ہمارے ملک میں پھیلنا شروع ہو رہا تھا کوویٹ کی ویف فور جو ہے ڈلٹا ویرینٹ جو ہے لیکن اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے اور ایک اور جو چیز جو کوویٹ سے ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ بہت سے ایسی بیماریاں بہت سے ایسی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جس کو صرف دوائیوں سے یا آپریشن کر کے ٹویٹ نہیں کیا جا سکتا اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا پچھلے ایک سال میں ہمارے پروغام میں اکثر ڈاکٹرز کو یہ بات کہتے ہوئے کہ جناب جس شخص کا ایمیون سسٹم جس کی ہیلتھ اچھی تھی اس نے اچھی طریقے سے کوویٹ کے ساتھ لڑائی کیا اور کوویٹ کو کوپ کیا اور زیادہ سیویر سمٹمز بھی اس شخص میں دیکھنے کو نہیں ملے تو ایک بات ہمیں یہاں پر پتا چلتی ہے کہ جناب ہم اگر ہیلتی ایکٹیوٹی رکھیں گے صحت مند لائف گزاریں گے اچھا کھائیں گے نیوٹریشن ہماری اچھی ہوگی تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آج بھی اسی سلسلے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جناب ہیلتی ایکٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ہیلتی ڈائٹ اچھا کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے ایکٹیوٹی ایکزرشن جیم آؤڈور ایکٹیوٹیز کتنا ہمیں نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ سپورٹ کرتی ہیں خاص طور پہ بیماریوں کے گینسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں کاشف خوجہ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف جو ہیں وہ کیپٹن ہیں پاکستان رکبی ٹیم کے اور آج ہم نے ڈاکٹر کی وجہے کاشف صاحب کو بلائیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہیلتی ایکٹیوٹیز آؤڈور ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے ہماری نفسیاتی اور جسمانی سے ہیلتھ دونوں کے لیے ہم لوگ آج بات کریں گے کاشف صاحب سے کہ جناب کیسے ایک ہیلتی روٹین بنائی جا سکے کیسے صحت مند رہیں کیسے اپنی امیون سسٹم کو سٹرانگ رکھا جائے تمام چیزوں میں ہماری بات ہوگی کوئی سوال ہو کال کیجئے گا اپنے سوال پوچھے گا ہم لوگ چلتے ہیں کاشف صاحب کے لیے سلام عرض کرتا ہوں کاششاہ اللہ کے شکر کاشف آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے کاشف ایک چیز میں نے بہت نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی ایتلیٹ کو سپورٹس مین کو یا جو ورک آؤٹ کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک مسکراہت ہوتی ہے اس کے چہرے پہ ایک پوزیٹیو انرجی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اپوزیٹ ٹو جو ہم جیسے لوگ ایتھارجیک اور ہمیشہ پریشان اور ایک نیگٹیوٹی ہمارے پر یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹ بھی ہے لیکن ہر بندی کی اپنی نیچر بھی ہوتی ہے تو سپورٹس مین کی ویسی ایک پوزیٹیو نیچر ہوتی ہے خطے کے یار ویننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے سپورٹس مین سپیریٹ بھی ہوتی ہے ساتھ کاشفی تھوڑ سا بتائیے گا کہ آپ کا جو رکبی پاکستان رکبی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو شاید اس کا آئیڈیا بھی نہ ہو کہ پاکستان کی ایک رکبی ٹیم ہے پراپر رکبی ٹیم ہے اور اس میں آپ کیپٹن ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی بڑے پراپر طریقے سے ٹرینیوں گا رہا ساری ہے تھوڑ سا ہمیں ڈیٹیل بتائیے گے رکبی کی رکبی پاکستان میں افیشلی جو فیڈریشن فارم ہوئی تھی وہ سن دو ہزار میں ہوئی تھی اس سے پہلے کلپز دیفرنٹ آپریٹ کرتے تھے اور میرا تعلق جو ہے اسلام باک رکبی کلپ سے ہے اسلام باک رکبی کلپ میں جنز کے نام سے اچھا سو میں نائنٹی سیون سے اس کے ساتھ ملسلے نائنٹی نائنٹی سیون سے بہت ارسا ہوگے بہت ارسا ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات ٹو تھاؤزن میں فیڈریشن بنی ٹھیک ہے بات یہ بھی میں آپ کو بتا دا چلوں پاکستان میں رکبی نائنٹین تھرٹی فائی سے ہو رہی ہے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اچھا سو ہاں جی بالکل جو کراچی میں رکبی کلپ ہوتا تھا وہاں پہ فرنچ اور ڈیفرنٹ ممالکیں آتے تھے شپس ڈاک ہوتے تھے اور وہاں پہ رکبی کھیلی جاتی تھی سو ہسٹری تو بہت ہے لیکن یہ نو ایک بہت بڑا بریک آیا ٹھیک ہے افیشلی کب سے وہاں مارے ملک میں جیسے مسئلہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیم بنائی گئی پروپر اس کو کب سے شروع کیا گیا ٹیم 2004 میں بنی تھی افیشل ٹیم 2003 میں ایک ان افیشل بنی تھی تو جو 2004 کی افیشل ٹیم تھی میں اس وقت کیپٹن نمزد ہوا تھا پاکستان کی ٹیم کا اور ہم نے ہانگ کانگ کا ایک ٹور کیا تھا زور بردار سو اس سے لے کے آج تک ہم ہم ریگلر میچز کھیلتے ہیں سال میں ہمارے دو میچز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم پروگریس کرتے ہیں اپنی ڈیویجنز زورترز رکبی کیوں بھائے رکبی ہاں میں رکبی سے پہلے جی فیلڈ ہاکی کھیلتا تھا آہو زورترز اچھے سو میرے والدین جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں انکاریج کیا کہ فیزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے آہوزویٹیویٹیز ہونی چاہیے وہ ہمیں ساتھ کراتے تھے بات آہ افیشلی سپورٹس میں گھسنے کا ایک شوق بھی تھا بات فیلڈ ہاکی آہ ویڈ گوڈ سپورٹ لیفت ہاف میں کھیلتا تھا بات آہ رگبی کا ایک آہ جب شروع کی ہے اس کا ایک آہ فور بلکہ افیتر ورڈ چس کا ایک ہوتا ہے چھے رگبی رگبی یہ جی میت ہے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ رگبی میں بھی رولز ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو رگبی کے ایک کچھ ویلیوز بتاؤں جس کے اندر ڈسپلن is number one ٹھیک ہے along with respect respect of your teammates of your opponents of your referee of the fans etc آپ نے ابھی کبھی رگبی کا میچ دیکھا تو اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا بھی ہے تو between two people ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر سے لوگ ٹھیک ہے رگبی کچھ ویلیوز جو سکھاتی ہے اس میں team spirit ہے like I said discipline اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا جب مکسچر ہوتا ہے that is where the addiction comes in پھر ایک بھائیچارہ brotherhood کا element جو کہ بڑا خیر ہر سپورٹ میں ہونا چاہیے انجریز آپ کی بات انجریز دیکھیں ہر سپورٹ میں ہوتی آپ بیڈمنٹن سے لے کے سکواش سے لے کے فوٹبال میں دیکھیں تو فوٹبال میں زیادہ انجریز ہوتی ہیں رگبی سے کمیت کریں جی 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 رویلز ہیں ریگولیشن ہیں فال پلے اس کوئی ہوتی جاری ہیں ہمارے ملک میں کیا بجے فیسیلیٹیز میرے سب سے زیادہ جو فیکٹر ہے وہ فیسیلیٹیز کا ہے کہ آپ جس طرح جس طرح فیسیلیٹیز کم ہوں گی آپ اوپیچنیٹی نہیں ملے گی اگر آپ کو ایسی پرائیوٹ سکول کھلتے ہیں جو گھروں میں کھل جاتے ہیں ان کے پاس فیل ہی نہیں ہوتا جہاں پہ وہ ٹیم کو کھڑا بھی کر سکے ٹھیک ہے سو ویدھر کرکٹ ویدھر فوٹبال ہاکی ایسی ایسی سپورٹ باسکٹ بول ایسی ساری سپورٹ ایسی ہیں جس جس فیسیلیٹیز بہت لیمیتی ہیں تو رکبی میں کیا کنڈیشن ہے رکبی میں آپ کو لگتا کہ فیسیلیٹیز موجود ہیں یا نہیں سو بیسیکلی سیم گراؤنڈ ہوتا ہے جس فوٹبال کا ہوتا ہوتا فیسیلیٹیز میں اتنی زیادہ چیزیں چاہیے نہیں ہوتی بلکس ہی چھیک کٹ چاہیے ہوتی جو فوٹبال کی ہوتی ہوتی بہت مزے کی گفتگو چل رہی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ گفتگو ہے آج ہم نے اس لئے کاجشف صاحب کو پروگرام میں دعوت دی کہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے ہم لوگ چیزوں کو دیکھ سکیں ہم لوگ بیماریوں پر بات کرتے رہتے ہیں بیماریوں کے علاج پر بیماریوں بچاؤ گے لیکن ایک جو پہلا بڑا بیسک پرائمری سٹیپ ہے وہ ہیلتھ میں وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی ہو اچھا کھائیں آپ کھیلیں ایکٹیویٹی ایکزرشن کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایک لیتھارجک پن ہے تھکاوٹ ہے ایک گھروں میں بیٹ موسیقی کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں ہماری آؤٹڈور ایکٹیویٹیز گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہماری صحت کے لحاظ سے کیا اس کی بینیفیشل ایفیکٹ ہیں اور کتنی ضروری ہے ان تمام چیزوں میں ہم لوگ بات کریں گے کیسے جو ہے ایک ہیلی لائف سٹائل ایک ہیلی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز کتنی امپورٹنٹ ہے آؤٹڈور ایکٹیویٹی آپ کے حیال میں کتنی امپورٹنٹ ہے سو بینی ایس سپورٹس مین ہر سپورٹ کی ایک ڈیفرن ایکسرسائز ریکویرمنٹ بلکل ایسی بلکل ڈیفرنٹ ہے بیڈ ایک ڈیفرنٹ سکواش کی ڈیفرنٹ فوٹ سب کا objective ہوتا ہے یا تو اگر نہیں ہوتا کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں اس وقت ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کوئی بیماری آتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے جس طرح کوویڈ آیا جس طرح آپ نے منشن کیا کوویڈ آیا سب کچھ بند ہوا رائے لوگ گھر بیٹھنا شروع ہوئے کھانے پینے شروع ہوئے تو سارٹڈ گوئن آؤٹ کوئی واک کر لی کوئی رن کر لیا کوئی سائیکل شروع کر دی ہائیکنگ شروع کر دی سو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے بٹ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے کوئی رائیٹ ٹائم نہیں ہے بلکو لیٹ نہیں ہاں لیٹ نہیں ہوا کچھ چیزوں کی اویرنیس بہت ضروری ہے سو میں اگر جنرل دسکشن دوستوں یاروں کے ساتھ اور خیر خواہوں کے ساتھ کرتا ہوں اس کے اندر ڈائیٹ is the main component اچھا اگر آپ overall health and fitness کو دیکھیں 70% آپ کی ڈائیٹ matter ریسٹ less stress etc یہ چیزیں ہیں یہ matter کرتی اس کے بعد آپ کی آتی ہے resistance based training weight training etc اس کے بعد کئی پہ جا کے cardio based training آتی ہے so there is no right formula for it fixed formula نہیں کوئی 70% element جو ڈائیٹ کا ہے جو ایک قسم کا جس کو ہم کہتے ہیں orchestrator ہے آپ کی پوری health کو orchestrate کرتا ہے so for example میرا پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا food log بنائیں so anyone who is looking into fitness اپنا food log بنائیں کہ آپ end of the day یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کھایا so you would be surprised جب آپ لکھیں گے کہ آپ کچھ چیزیں کھاتے میں اتنی extra چیزیں کھاتے پھر then you know different چیزوں میں different چیز ہوتی ہے remember end of the day ہمیں balance رکھنا ہر چیز میں ٹھیک ہے so balance in life is very very important with your relationship with your workout routine etc etc but balance in diet is very important اب یہ نہیں کہ آپ بلکل چیز نہیں کھانی 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 carbohydrates جو ہے وہ آپ کو وزن بڑھانے میں energy دیتا بلکل balance ہے energy بھی دیتا اور وزن بھی بڑھاتا ٹھیک ہے so اس کھانے 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 رات کو نہ کھائیں بکوز وہ آپ کی body میں still ہو جاتا ہے اور وہ fat gain میں اضافہ کرتا ہے but protein intake زیادہ کریں so ہمارے ہاں اگر تہمی ہوتی کہ شاید چکن میں صرف protein ہے but you would be surprised to know کہ دال میں کتنی زیادہ protein ہے اور vegetables like broccoli اس کے اندر اتنی ہی protein ہے جتنی chicken یا fish نہیں آپ گوشت کے پیچھے پڑے رہے ہیں absolutely right آپ ڈالے ہیں اور بہت ہی ٹھیک ہے so ڈائیٹ میں آپ balance رکھیں گوشت اور سبزی اور اس کا ایک mix رکھیں and then water intake is very رکھتا ہے زیادہ پانی پینا obviously آپ کی body کو lubricated رکھتا ہے so and even swimmers swimming کرتے ہیں آپ پانی میں صرف بیٹھ بھی جائیں and that is very very good وہ آپ کے muscles کو ریلیکس کرتا and then you know these so ڈائیٹ is very important ڈائیٹ is healthy activity activity کرنا کوئی چیز کرنا کوئی walk کرنا jog کرنا hike کرنا for that matter anything outside cycling کرنا that is also وہ آپ کو mental health میں aid کرتا so یہ چیزیں it's a whole cocktail جس کو کہتے ہیں mix of everything کاشیو صاحب لیکی اپنے ساری باتیں بتائیں although آپ نے nutrition کو اتنی importance دیئے that was interesting for me مسئلہ کہاں پر ہے کہ ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے اب یہ motivation کہاں سے آئے آپ آج یہاں پر آئے اسی وجہ سے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں motivation آئے کہ لوگ آئیں ہم باہر نکلیں 90% میرے خیال سے لوگ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے گھروں میں کوئی اگر ایکٹیویٹی پانچ ایک پرسنٹ جو ہے شاید جیم چلے جاتے ہوں گے اور پانچ سے بھی کم میرے خاص ہوں جو ریال ٹائنگ فیلڈ ایکٹیویٹی کوئی گیم کر رہے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اوپن ائر میں جا گئے تو یہ ہم نکالیں کیسے لوگوں کو گھروں سے بہت اچھا کوئیسٹن ہے اور آئی تینک سٹارٹ کرنے کا جو جو اپریہنشن لوگوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ موٹیویشن کل کروں گا ویکنڈ کے بعد کروں گا فرس سے جم جوئن کر لیں گے یہ لیزی نیس ہوتی شایدید میں اپنی اگر میں کس طرح موٹیویٹ اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ میں اپنی فٹنس ایک لیول تک لے کیا آنی میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے یہ میچز آرہے ہیں پاکستان رگبی اس کے لئے میں فٹ ہونا ہے مجھے کیا روٹین کرنی ہے تو اس کو سٹرکچر کر کر اس کے حساب سے آگے چلا پروگرام کر رہے رہے آپ موٹیویشن فیکٹر جو ہے وہ آپ کو خود اپنے ساتھ نکالنا ہے کوئی چیز اٹیچ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے آج ہم آگست میں ہیں آپ کہتے ہیں جنوری تک میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا میں اپنی فزیک کو ٹھیک کرنا ہے میں اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا ہے میں اپنی مجھے نین سہی نہیں آتی ہے اٹ سکر اپنی پرفیکٹ ہر ایک کوئی کوئی اپنی ڈاؤن ہوتے ہیں اپنی ڈاؤن ہے صحت کے پرولمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کیلئے ٹارگیٹ اسائن کریں اور اس کے آراؤنڈ ورک کریں تو اپنی موٹیویشن فیکٹر آپ نے بلکس سی کر اور ہر بندر ڈفرن طریقے سے موٹیوییویییت ہوتا ہے بلکل اپنی اپنی رول ہے بچوں کو آؤٹڈور اکٹیویٹیز میں انوالف کرنے کا بڑی لمبی ڈسکشن ہی جو پرنس نیچرلی پلی ای امی رول اور نی آئی پیڈ پکڑا تو چپ کر جائے گا دو گھنٹے کے لیے کارٹون دکھا دیں کارٹون دکھا دیں ٹی وی لگاتے ہیں so this is something کہ آپ اس سے بچہ تو obviously اس کی صحت بھی ایک long term خراب ہوتی ہے بالکل but آپ کی اپنی so you know rather than that آپ اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی میں involve ہو go outside do something تو وہ آپ دونوں کے لیے بہتر ہے اور not only یہ کہ بچوں کو آپ کسی سپورٹ میں ڈالیں کسی کلب میں ڈالیں everything آپ ان کے ساتھ خود ایکٹیویٹیز کریں کوئی بھی چھوٹی سی گیم شروع کر لیں آپ exactly so اگر for example آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ you know associate کر کے ایک چیز کو آگے چلا سکیں بالکل so there are multiple things that one can do right options آپ کے سامنے ہیں صحیح آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ گھر میں limited ہوتے ہیں بالکل آج کل کوویٹ کی ویسے لوگوں کے گھر میں کام اتنے زیادہ ہو گئے انہوں کہ ہر وقت میٹنگ ٹائمی نہیں ملتا سب کچھ آن لائن چل رہتا so گھر میں آپ group activity کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ خود کر سکتے activities you can you know have body weight exercises جو کہ میں اپنے اکثر دوستگیاروں کو advise کرتا ہوں کہ کس طرح کیا کرنا ہے آپ صرف push ups ہی کر لیں night sit ups کر لیں squats کر لیں تو اس میں آپ addition کر سکتے ہیں آپ نے کوئی گھر کی کوئی چیز اٹھا لیں میز اٹھا کر سکوٹ کر لیں آپ کو ویٹ بہت بڑی planning یا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی مشینے خریدنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں اور اب تو information اتنی accessible ہے internet کے اوپر کہ آپ ایک workout plan بنا سکتے ہیں 30 minutes is maximum جو کہ آپ کو چاہیے دن میں ورکاوٹ کرنے کا so اپنی روٹین میں سے چینی کا استعمال بالکل zero کریں that is hands down وہ ایک غلط چیز ہے جو processed آپ کی شکر ہے اس کو zero کریں اس کی جگہ honey کا استعمال کریں good کا استعمال کریں so go natural then go processed اور کیا چیزیں بتائیں گے آپ کے جو ڈائٹ میں ہم لوگ add کر سکتے ہیں موٹی موٹی چیزیں میں آپ بتا تم نٹس add کر سکتے ہیں خجوریں so یہ ایک چیزیں ہیں ایسی پھر ایک اور مت ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ٹھیک نہیں ہوتی ایسی کوئی بات نہیں بیلنس ڈائٹ رکھنے جیسے ہمارے کافی گرمیوں میں نہیں پی جاتی اور جو ایک basic rule of thumb یہ ہے کہ اپنے breakfast کو ہمیشہ heavy رکھیں so breakfast heavy lunch کو mediocre رکھیں دینر کو بلکل minimal یہی سے کاشف صاحب گفتگو آگے بڑھائیں گے ہم نے چھوڑا سا وقفال لے جی ناظرین آپ نے گفتگو سن رہے ہیں کاشف خاجر صاحب کی کاشف صاحب جو ہیں وہ captain ہے پاکستان رکمی ٹیم کے اور کاشف سے ہماری بات چل رہی ایک healthy life lifestyle کیسے ہماری health کو psychological health physical یہ کوئی کلاس یہ کوئی چیز ہے تو ہم اس ٹائم پٹ جائیں گے اسی کے مطابق ہماری sleeping پھر رات کو لیٹ سونا یہ daily routine آپ کیسے maintain رکھتے ہیں یہ strength کہاں سے آئی آپ کے اندر سر again جو previously ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو motivate کرنا ہے اپنے لئے ایک target set کرنا ہے اگر آپ نے ایک چیز decide کی ہے کہ اگلے دن صبح ریسٹ کہ آپ اتنی energy ہو آپ میں ایک activity perform کرنے کی ایک اچھی routine اس کے اوپر کبھی بھی regret نہیں ہوتا number one number two آپ کبھی بھی ایک اچھی activity کرتے ہیں تو واپس آکے آپ یہ نہیں کہتے کہ time is آیا کیا میں نے رائع آپ کہتے یار I am so happy کہ میں صبح اٹھا I am so happy کہ میں نے یہ چیز کی تو یہ چیز happiness لے کے آتی ہے آپ کی جو hormones ہیں happy hormones آتے ہیں physical activity کرنے سے آپ during the day کام ہوتے ہیں ریلیکس زیادہ ہوتے ہیں کام زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ صبح دوپیر یا شام میں جب بھی ایک activity کی ہے ہم کیا advise کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی incline پہ اپنی کرسی کے اوپر ہاتھ رکھ اس طرح push up شروع کر آہا کھڑے 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 سٹیپ condition ہے exactly so اتنی آپ alternate چیزیں کر سکتے آپ اٹھک بیٹھک کریں crunches کریں اس سے آپ start کریں یہ activity ہوگی اس سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ کو صحیح کریں صبح ناشتے میں آپ جو میرا ایک rule of thumb ہے formula ہے ناشتہ اچھا کریں آپ eggs کھائیں اس کے اندر آپ دیسی گھی use کریں آپ olive oil use کریں اور eggs کھائیں آپ vegetables کھائیں آپ fruits کھائیں صبح nuts کھائیں پھر دوپیر آئی تو آپ کوئی grilled meat کھا لیا کوئی dal کھا لی without roti protein based پھر رات کو آپ اپنے چکن ٹکا پیس کھا لیا something like that اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا صحیح ڈائیٹ کنٹرول کرنے سے آپ کی fat تو کم ہو جائی آپ lean تو ہو کھا لیں فون بند کریں سائیٹ پہ رکھیں فیملی کے ساتھ اپنی میسز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ کہیں کہ جی this is a group activity that we are doing اپنے terrace پہ کر دی کسی کمرے میں کر دی کسی lawn میں کر لی رائیٹ so you know that is starting point 4 to پھر آپ کی ایک بڑی important بات تھی کہ آپ کی جو lifestyle جب آپ یہ بہتر کرتے ہیں تو آپ کی immunity بہتر ہوتی بلکل ہے so آپ ڈائیٹ اپنی بہتر کرتے اس سے immunity بہتر ہوتی ہے so آپ fruits کھا رہے ہیں جس کے اندر vitamins ہیں so وہ آپ کی directly immunity کو بیماریوں سے بچار رہے بلکہ میں کو ویڈ سے بچار رہے ایک نہیں ہے کہ آپ جم جا کے بڑا heavy weight لگائیں muscles بن گئے تو آپ community بہتر ہوگی it's not that آپ کی diet is very very important آپ کی sleep is very important تو اگر 5-4-5 ھنٹے سو ہوتے ہیں that's not good but like you will say آپ دیسی گھی کا استعمال کریں اور پروٹین مورننگ میں لیں دبا کے لیں لیکن یہ کے ساتھ ایکٹیوٹی بھی ضرور آپ بے شک تھوڑے آلو بھی بیٹ پرٹیٹر جو ہیں وہ بھی صبح پہر میں لے لیں that is کاربو ہیڈریٹ وہ آپ کو انرجی دے گا تاکہ آپ اپنی ورک ایکٹیوٹی لیکن ناشتہ اچھا کریں جلدی میں نہ کریں جو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو بریک فاسٹ میں بھی لنچ میں بھی فاسٹ فوڈ کھاتی ہے برگر کھاتی ہے پیٹی کھاتی ہے ان کو کیا کہیں گیا برگر پیٹی کھانا بری چیز نہیں ہے بری جس تاکہ پروسسٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈبر ڈبر ڈی وی کھاتے ہیں تو بھی ایک جیز میں آ جاتی ہے پیٹی ہے جس کو گور میں برگر کہتے ہیں آج ہے ٹھیک برک کو بس انفرمیشن ہونی چاہیے کیا کھا رہے ہیں کھا کھانے 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 شگر ہوتی میونیز ہے بے تہاشی شگر ہوتی یہ چیزیں ڈلی ہوئی چیزیں اپنے اپنی ایلیمنیٹ کرنی ہے آپ کہتے ہیں میرے گھر تو بنتا ہی سالن ہے سالن روٹی ہم کھا سکتے ہیں یا دال بنی بھی ہے دال کو آپ چمچ سے کھائیں بلکل روٹی ضروری نہیں ہے کہ روٹیاں ساتھ رکبی ٹین کرواتے ہیں آپ فیمل رکبی ٹیم کو بھی تھوڑا سا فیمل کے اسپیکٹ سے بتائیں کہ لڑکیوں کو کتنی فیزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے اس کے اندر کوئی وہ رائٹ رونگ نہیں ہے ایس آپ نے بلکل سکھا فیمل کی ایک رگبی ٹیم اسلام آباد کی ایک میں نے ان کے ساتھ ایکٹیویٹی شروع کی ان کو انکاریج کرنے کے لیے پھر وہ ہی لڑکیاں پاکستان کی رگبی ٹیم میں کیونکہ ایک سرٹیفائیڈ کوچ بھی ہوں تو اس لیے میں نے ان کو اپنی امریلہ کے اندر لے کے پاکستان کو رپیزینٹ کریں لیکن ایکٹیویٹی سب کو کرنی چاہیے کاشو خازی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ جو چھوٹی چیزیں آپ بتائی ہیں آپ نے اپنی ڈیلی روٹین بیوٹن لے آتی ہیں جو خاص ہوئے آج کل کے زمانے میں جو ایک لیتھارجک وی آف لائف بیٹھے رہنا گھر میں ٹی وی کھول لینا مووی لگا لینا فیس بک پہ چلے جانا فیس بک سائٹس کے پھر وات سیپ پہ آ جانا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے چھوٹی شوٹی موٹیویشن چاہیی ہوتی ہے یا اچھا کھانا ہے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں تھوڑا سا بہت شکریہ کاشیو صاحب آپ تشریف لائے آپ نے سب پاکستانیوں کے لیے ایک گائیڈ لائن دی ان کو اچھا کھائیں بیماریوں سے بچیں ناظرین آپ گفتگو سنی کاشیو خاجہ صاحب کی کاشیو جو ہیں پاکستان رکبی ٹیم کے کیپٹن ہیں اور سیٹیفائی ٹرینر بھی ہیں رکبی ٹیم کے اور کاشیو صاحب نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کاشیو صاحب کی گفتگو میں تھی یہ تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن سے چھ کلومیٹر دوڑ دن ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن سے سو پش اپس نکال لیں کاشیو صاحب نے بتایا کہ آپ سیمپل ٹیبل کے ساتھ لین کر کے بھی پش اپس کر سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا دیں گے جیسے کہ کاشیو صاحب نے کہا کہ میں رکبی کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ رکھتی آئے اور آپ کو زندگی کی امید دیتی ہے کہ آپ اپنی تمام لائف سٹائل اس کو اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں کل پھر انشاءاللہ ملکات ہوگی موضوع کے ساتھ مجھے خورم گرزی اور کاشیو خاجہ صاحب کو پرگام سہی زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ